جندہ رہو جندہ رہنے دو یہ پالیسی تھی میری کسی کا اس میں کوئی دویش نہیں تھا ہٹریڈ نہیں تھا کسی کمیونیٹی کا ہر ایک پرانت میں ان کا عدیقار ہوتا ہے تو میں میرے لوگوں کا عدیقار ان کے پرانت میں میں حاصل کرنے کے کوشش کر رہا تھا یہ آواز ہے شف سینہ کے نیتا بال تھاکرے کی اپنے چالیس سالوں سے بھی ادھک کے راجنیتک جیون میں کوئی بھی ایسا وشہ نہیں ہوا کرتا تھا جس پر تھاکرے کی اپنی رائے نہیں ہوا کرتی تھی چاہے راشتری راجنیتی ہو یا کلا یا کھیل یا کوئی اور بھی وشہ بال تھاکرے اس پر ٹپنی کرنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے ان کے شبدوں میں اکثر دوسروں کے لیے پریہاز ہوتا تھا یا ناقابل برداشت تیخہ پن میرے من کے جلن ہوتی ہے کچھ کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارا مان رکھا نہ جائیں اور یہ سکولیرزم کے نام پر کوئی دھرم نرپکشتہ کے نام پر اور کوئی دھرم کے لوگ بہت کچھ فیسلیٹی ہو کوئی سہولتیں ہو وہ ملتے ہیں ان کو یہ کیسی بات ہے یہ کوئی برداشت نہیں کرسے کرے گا بال تھاکرے مدھپردیش کے مراتھی بولنے والے کائست پریوار سے آتے تھے بال تھاکرے کی جیونی ہندو ہردے سمرات ہاؤ دشف سینا چینج ممبئی فور ایور لکھنے والی سجاتہ آنندن بتاتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ساٹھ اور ستر کے تشک میں شف سینا کے ممبئی میں جڑے جمانے میں کانگریس کی بہت بڑی بھومکہ تھی ان دنوں مزاق میں شف سینا کو مہراشت کے مکہ منتری وسند راؤ نائک اور وسند دادا پاٹل کے نام پر وسند سینا کہا جاتا تھا کانگریس سے کمیونسٹوں اور پارٹی کے اندر بھی ویرودیوں کو شاند کرنے کے لیے ہٹ مین کی طرح استعمال کرتی تھی کمیونسٹ کانگریس کو بھی پریشان کرتے تھے اور یہ دیکسٹائل اونر تھے ان کو بھی پریشان کرتے تھے تو یہ جو انڈسٹریلس ہیں اور کانگریس کے نیتا ہے ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر کے تیہ کیا کہ ہم کو کسی نہ کسی طرح سے یہ اس کا کمیونسٹ ٹریڈ یونین کا گریپ ورکرز کے اوپر پر توڑنا ہے تو انہوں نے بال تھاکرے کو آگے کیا وہ فری پیس جنرل میں کارٹونس تھے اور ان زمانے میں جہادہ تر جنرلس لوگ جسے سارے پترکار یا ایڈیٹرز وغیرے ہوتے تھے وہ سارے ساؤھ انڈینز ہوتے تھے آر کے لکشمن دیش کے جانے مانے کارٹونس تھے وہ بھی فری پیس جنرل تھے ہی تھاکرے کے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا وہیں سے نکلے ہیں وہ اور ان کے کارٹونز ہمیشہ کافی اچھے ہوا کرتے تھے اور ایڈیٹر آر کے لکشمن کے کارٹون چنتے تھے اور بال تھاکرے کی دماغ میں یہ بات گئے کہ یہ پورا ساؤھ انڈین کا آبادکال میں انہوں نے سارے وپکش کو درکنار کر اندراغانتھی کا سمرتن کیا انیس سو اٹھتر میں جب جنتہ سرکار نے اندراغانتھی کو کرفتار کیا تو اس کے ویرود میں بال تھاکرے نے بند کا آئیوجن کیا سجاتہ آنندن کا کہنا ہے کہ انیس سو پچھتر میں مہراشت کے تتکالین مکہ منتری ایس بی چوان نے بال تھاکرے کو اس کے لیے بات دکیا تھا ایس بی چوان اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایس بی چوان اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایس بی چوان مجھے بال تھاکرے سے ملنے کا موقع دو ہزار چار میں ملا تھا جب میں ان کا انٹرویو لینے ان کے نوازستان ماتو شری گیا تھا دربھاگ سے اس انٹرویو کی ریکارڈنگ اس سمیں موجود نہیں ہے لیکن میں نے اس انٹرویو کو کئی سالوں بعد بی بی سی کے ہی ایک کارکرم میں کچھ اس طرح یاد کیا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک سنگھ حاسن نمہ گرسی پر بیٹھے ہوئے تھے بال تھاکرے اور جو بات مجھے تھوڑی سے عجیب لگی کہ وہ اکیلے نہیں تھے آمچار سے جب ہم لوگ ساتھ شاتکار لینے جاتے ہیں تو وہ بیشتی اکیلا انٹرویو دیتا ہے اور ان کے اگل بگل پوری ان کی کوٹری بیٹھی ہوئی تھی پندرہ یا بیس لوگ بلکہ میں نے دھیمے سے ان سے کہا کہ کیا ہم لوگ ان سب کے سامنے آپ سے بات کریں گے تو بالہ صاحب نے ہستے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی چیز اکیلے میں نہیں کرنی میں سب کے سامنے کرنا پسند کرتا ہوں ناٹا کر بھگوا کپڑے پہنے ہوئے دروڈ راچ کی کالی مالا کالا چشما اور جو تھی سب سے زیادہ سٹرائک کی مجھے وہ تھی ان کی بیبا کی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے کی ان کی آدھا بیچ انٹرویو میں میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی نظر میں بابری مسجد بیواد کا کوئی حل نکل سکتا ہے بالہ صاحب نے جو جواب دیا وہ بلکل حد پرپ کر دینے والا تھا بلکل پارٹی لائن سے الگ انہوں نے کہا کہ بھارت کے پرخم ستنسا سنگرام کے نایر منگل پانڈے کی یاد میں وہاں اسمارک بنایا جانا چاہیے تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے کمرے میں ایک طرح سے سناتہ چھا گیا ان لوگوں کو بشواک نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے خود نہیں ہوا کہ میں کیا سن رہا ہوں میں نے دوبارہ ان سے وہ سوال پوچھا اور انہوں نے وہی بات دہرائی اور اس بیان کی بہت چرچہ ہوئی بال تھاکرے اپنی سارجنک چھوی کے پرتی بہت سچیت رہا کرتے تھے مشہور پتکار ویر سانگوی نے بال تھاکرے کے چرتر کی اس خاصیت پر اپنے ایک لیکھ میں روشنی ڈالی ہے ممبئی میں ہوئے سامردائک دنگوں کے کافی دن بعد مڑی رتنم نے اس پر ایک فلم بنائی جس کا نام رکھا گیا بومبے اس فلم میں شیف سینکوں کو مسلمانوں کو مارتے اور لوٹتے ہوئے دکھائے گیا ہے فلم کے انت میں تھاکرے سے ملتا جلتا چرتر اس ہنسہ پر اپنا دکھ پرکٹ کرتا ہے ایک مسلم نیتہ بھی اسی طرح کی وچار ویقت کرتا ہے تھاکرے نے اس فلم کے پردرشن کا ویروت کیا اور کہا کہ وہ اسے بمبئی میں پردرشت نہیں ہونے دیں گے اس فلم کے ڈسٹریبیوٹر امیتاب بچن تھاکرے کے دوست تھے وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا شیف سینکوں کو دنگائیوں کے روپ میں دکھانا انہیں برا لگا تھاکرے نے جواب دیا بلکل بھی نہیں مجھے جو چیز بری لگی وہ دنگوں پر تھاکرے کے چرتر کا دکھ پرکٹ کرنا تھا میں کبھی کسی چیز پر دکھ نہیں پرکٹ کرتا ایک طرف تھاکرے بھارت کے پاکستان سے کرکٹ کھیلنے کے خلاف تھے وہیں دوسری اور انہیں پاکستان کے کھلاڑی جاوید میادات کو اپنے یہاں بھوج پر بلانے میں کوئی گریز نہیں تھا کرکٹ کے بہت بڑے ڈھان تھے وہ جاوید میادادی نہیں اگر عمران خان بھی راضی ہوتے انہوں ماتوشتی آنے کے لئے تو ان کو بھی کھانا چلا سکتے تھے وہ تھا کہ کوئی political ideology نہیں تھی وہ ایک municipal corporation لڑے تھے 71 کا جو municipal corporation لڑے تھے وہ وندے ماہ کرم کی issue پر پر لڑے تھے جسے ان کو پوری majority نہیں ملی ابھی ان کو standing committee chairman کے لئے ان کو دو تین اور ووٹس کی ضرورت تو انہوں نے کس کے ہاتھ جھوڑا بھال تھاکرے کے چارتر کے ویرودھا بھاسوں کو ان کے NCP نیتا شرط پوار کے سممندھوں سے پرکھا جا سکتا ہے دن میں وہ پوار کو آٹے کی بوری کہہ کر ان کا مزاک اڑاتے تھے اور اسی شام کو انہیں ان کی پتنی پرتیبھا اور بیٹی سپریہ کو اپنے گھر راتری بھوج پر آمندھ رت کرتے تھے شرط پوار اپنی آدم کتھا on my terms میں لکھتے ہیں بالا صاحب کا اصول تھا کہ اگر آپ ایک بار ان کے دوست بن گئے تو تاومر ان کے دوست بنے رہیں گے ستمبر 2006 میں جب میری بیٹی سپریہ نے راج سبہ چناؤ للنے کی گھوشنہ کی تو بالا صاحب نے مجھے فون کیا وہ بولے شرط بابو میں سن رہا ہوں ہماری سپریہ چناؤ للنے جا رہی ہے اور تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں مجھے یہ خبر دوسروں سے کیوں مل رہی ہے میں نے کہا شفصینا بی جے پی گٹ بندن نے پہلے ہی اس کے خلاف اپنے امیدوار کے نام کی گھوشنہ کر دی ہے میں نے سوچا میں آپ کو کیوں پریشان کروں تھاکرے بولے میں نے اسے تب سے دیکھا ہے جب وہ میرے گھٹنوں کے برابر ہوا کرتی تھی میرا کوئی بھی امیدوار سپریہ کے خلاف نہیں لڑے گا تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ بی جے پی کا کیا کریں گے جن کے ساتھ آپ کا گٹ بندن ہے انہوں نے بنا پلک جھپکائے جواب دیا کملہ بائی کی چنطہ مت کرو وہ وہی کرے گی جو میں کہوں گا فلم ابنیتہ دلیب کمار سے بال تھاکرے کی پرانی دوستی تھی دونوں کا اکثر ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رہتا تھا لیکن جب دلیب کمار نے پاکستان کا سب سے بڑا ناغرک سمان نشان امتیاز سویکار کر لیا تو بال تھاکرے نے اس کے ویرود میں شیف سینکو کو ان کے یہاں انڈر ویئر میں پردرشن کرنے بھیجا دلیب کمار اپنی آدم کا تھا The substance and the shadow میں بال تھاکرے کے کومل پکچ پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک قصہ بتاتے ہیں بال تھاکرے اور ان کی پتنی مینہ تائی بہت زبردست میجبان تھے میرے لیے ہمیشہ ان کی سرلطہ کا حصہ بننا ایک آنند دائیک چیز ہوا کرتی تھی اپنے الگ انداز میں مینہ تائی انہیں زمین سے جوڑے رکھتی تھی ایک وہی تھی جو ہم جیسے پرانے دوستوں سے ہمیشہ سمپرک میں رہتی تھی وہ ہمیں اکثر اپنے گھر پر کھانے پر بلاتی تھی ایک بار مجھے اور سائرہ کو ایک دوست کے یہاں کھانے پر بلائیا گیا جہاں تھاکرے دمپتی بھی بلائے گئے تھے ان دنوں سائرہ کی پیٹ میں زبردست درد تھا مینہ تائی کی آنکھوں سے یہ بات چھپی نہیں انہوں نے بالہ صاحب کو بھی یہ بات بتا دی بالہ صاحب نے ساری پارٹی روک دی اور رسوئی میں چلے گئے انہوں نے ایک خالی بوتل منگوائی اس میں ایک برتن میں پانی گرم کر کے بھروایا اور سائرہ سے کہا کہ وہ اسے دکھتی ہوئی پیٹ پر لگا کر بیٹھ جائیں ان کی پتنی اور بہو نے سائرہ سے کہا کہ جب وہ گھر پر بیمار پڑتی ہیں تو وہ اسی طرح کی چنتہ ان کے لیے بھی دکھاتے ہیں پال تھاکرے سگار اور بیر پینے کے شوقین تھے سارجن ایک طور پر شراب پینے سے انہیں کوئی پرحیز نہیں تھا انیس سو پچانبے میں جب ان کی پارٹی کی جیت پر ایک پارٹی دی گئی تو انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ وہاں جیت کے خوشی میں شیمپین کا پربند کیوں نہیں ہے پھاتری اتنا پریشان ہو گئے تھے صرف روٹ جو سپیکر کے کیونکہ ان کی آدھت تھی کہ ہر شام کو وہ کم سے کم دو بوٹل بیر پیا کرتے تھے انہوں نے پھر ڈاکٹر ہیرانندانی کو بولا کہ ڈاکٹر ہیرانندانی you are an ENT specialist E is for the ear یعنی E کان کے لیے اور مجھے بہت ہی سندر میوزک سنائی آ رہا ہے N is for nose یعنی ناس کے لیے اور مجھے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے جو جتنا بھی کھانا بن رہا ہے اندر کچن میں pee for throat یعنی کنٹ کے لیے ہے اور میرا کنٹ ایک دن سوکھ رہا ہے ڈاکٹر ہیرانندانی بہت ہی پریشان ہو گئے انہوں نے بولا کہ نے نے یہاں منتری ہیں اور مکھیا منتری ہیں ان کے سامنے تو یہ دارو نہیں ہے ہم لا سکتے ہیں منوہ جوشی جو چیف منسٹر تھوڑی دوری پر پر کھڑے تھے بال تھاکرے کی اتنی انچی آواز بال تھاکرے پر آروپ تھا کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی مکھی منتری کیوں نہ ہو پرشاسن کا ریموٹ کنٹرول ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا ایک بار بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا بھائی صاحب ریموٹ کنٹرول کیا ہوتا ہے ایک نیا ٹرم ہو جیسے کہ وہاں کے وہ ہائی کمانڈ ہوتے ہیں اس دنگ سے میں ریموٹ کنٹرول ہوں ریموٹ کنٹرول کا اتنی ہی ایک باقی ہوتی ہے کہ ٹی بی کا چینل بدلنا وہاں جا کے بدلنے سے آپ بیٹھ کے بدل سکتے ہیں اور یہ سچ نہیں ہے کہ میں بار بار میرے چیپ منسٹ سے بدلتا ہوں نہیں جیسے کہ میرے بیروت والے جو ہیں کوئی لوگ ہو مراتھی مانوس کے سب سے بڑے پیروکار ہندو ہوتوں کے رکشک ہندو ہرڈے سمرات بال تھاکرے نے صرف اپنے موتے پر ممبئی کو بدل کر رکھ دیا نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کا چرطر اور تانہ بانہ بھی بال تھاکرے کا آکلند کرتے ہوئے ورشت پتکار کمار کیٹ کر کہتے ہیں پاپیلریٹی اتنی نہیں ہے کہ جو پورے مہارشتہ کے یوہاں کو اپیل کر سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار تھکرے کا اپیل پورے مہارشتہ میں تھا پچھم مہارشتہ میں ان کا بہت ہی کم اپیل تھا مراتھاڑا اور ویدربا میں بھی ان کا زیادہ سپورٹ نہیں تھا ان کا شکتی ستھان تھا ممبئی اور شکتی ستھان دوسرا بن رہا تھا پنے شہری ویباگوں سے باہر گرامین یوہاگوں میں فارمرز میں شیو سینہ کا زیادہ تر کوئی رول نہیں رہا تھا